جمہو کشمیر کے اندر جو پنچائیتی راج ہے یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ یہ آل جمہو اینڈ کشمیر پنچائیت کانفرنس کی طرف سے ان کی افورٹس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے دوزار اٹھارہ کے اندر جب یہاں پر سرپنچ لیول کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی تمام پولٹیکل پارٹیز نے چاہے پی ڈی پی ہو نیشن کانفرنس ہو کانگرس ہو ان تمام پولٹیکل پارٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا ان کے بائیکارٹ کے باوجود اس وقت بھی ایٹی فور پرسنٹ پولنگ ہوئی تھی جمہو کشمیر کے اندر اور پنچائیت کا فرسٹ ٹائر وجود میں آیا تھا اس کے بعد آج جب سیکنڈ ٹائر کے الیکشن جو ہوئے ہیں پانچ اگست کی ڈیولیمنٹ کے بعد جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جمہو کشمیر کے اندر کوئی چناب کوئی ڈیموکریٹک ایکٹیوٹی جو ہے وہ سنبھاؤ نہیں ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کے باوجود بھی سیکنڈ ٹائر کے الیکشن ہوئے دیموکریسی ہیں لیکن خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ بارکیہ جانتہ پارٹی نے یہ چناو جو ہے ہار دیا ہے یہ چناو انڈیپنڈنس نے جیتا ہے کیونکہ آل جمہو اینڈ کشمیر پنچائیت کانفرس نے اپیل کی تھی تمام پنچائیت ممروز سے جمہو کشمیر کے اندر کہ وہ صرف انڈیپنڈنس کو وورڈ نے کیونکہ پنچائیت is not a political institution this is a community institution اور پنچائیت ممران نے ہماری اپیل پر رسپونڈ کرتے ہوئے دو سو ستائی انڈیپنڈنس کو جتایا ہے جس کے لیے ہم تمام پنچائیت ممروز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارک بات دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیتنے کے بعد کچھ political parties کا یہاں پر وطیرہ رہا ہے جس میں بارکیہ جانتہ پارٹی پیش پیش ہے کہ جیتنے کے بعد یہ لوگوں کے گلے میں اپنی پارٹی کا پتکہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ کسی political party کا پتکہ اپنے گلے میں نہ ڈالیں وہ independent ہی وجود میں آئے تھے ان کو independent ہی کام کرنا چاہیے تھا علمتہ اگر کہیں پر ان کے independent کام کرنے میں کوئی رکھنا ڈالتا ہے اس کے لیے پنچائیت کانفرس ہر وقت کھڑی ہے